جا میں جا رہی ہیں اب مجھے انہوں نے اسلام آباد کے حد تک اعتجاج کو لیٹ کرنے کی کا کہا ہے آپ اسلام آباد میں لیٹ کریں گے سر وہ یہ شوکاز نوٹس تھا آپ نے کہا میں خان صاحب سے بات کروں گا اس کے اوپر آپ کی کیا بات رہی ہے خان صاحب کو میں نے اپنا موقع سے آگاہ کیا اور خان صاحب جو ہیں اب وہ شوکاز نوٹس ختم ہے ختم ہوگی ہے سر بس آپ جمع جواب نہیں کروائیں گے سر نہیں ہماری خان صاحب نے سریٹی رنگ کے کپڑے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کیا بات چیزی ہے خان صاحب سے اعتجاج پہ بات ہوئی پارٹی کے چند امہور پہ بات ہوئی اور اس کے علاوہ آہ یہ اپنے جو سپریم کورٹ میں میں نے رٹ کیا ہے اس سے آگاہ کیا جو کل ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وکلہ کی موجودگی میں کوئی سننے والا نہیں ہوگا آج انہوں نے اس آرڈر کو پامال کیا جب ہم خان صاحب سے مل رہے تھے میرے جیب میں جو کاغذاتیں وہ لے بھی لیے اور واپس بھی نہیں کیے اور خان صاحب کے سات ملاقات میں میں امیر نیازی صاحب احمد خان صاحب اور نیازللہ خان نیازی صاحب ان چار وکلہ کی موجودگی میں تین جیل کے علکاران موجود تھے ساری کفتگو انہوں نے سنی تو کل جو سردار اجازی صاحب کا آرڈر تا وہ آج انہوں نے پامال کیا ہے میرا خیال ہیں کہ ہمیں امید ہیں کہ منگل صاحب اچھکزی صاحب اور شاید اس دفعہ جائیوی بھی اتجاج میسا ڈال دے امید ہے ہمیں آہ قطعا کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے کہ لیکن اور بھی سیاسی پارٹیوں سے ہم رجوع کر رہے ہیں مرمہ صاحب سپریم پورٹ میں جو آپ نے ریٹ دائر کی تھی وہ آپ کا ذاتی فیصلہ تھا یا پارٹی پلیسی نہیں یہ ایک انفرادی فیصلہ تھا میرا اور شاید اور لوگ بھی اس طرح ریٹ پیٹیشن دائر کریں سر ڈپی سپیکر اور سپیکر کے لیے بھی آج آپ نے نام دے دیئے لیکن آپ کے نمبر جو ہے مخصوص نشستے ہو آپ کو ابھی بھی دی دی جا رہی تو اس پر خان صاحب سے آپ مخصوص نشستوں پہ بات ہوئی ہے مخصوص نشستوں پہ ہوا آگاہ ہیں اور تمام جو نیٹی گریٹیز ہیں ان سے آگاہ کیا جب وزیراعلا پجاب بنی ہے مریم نواز کل انہیں تو اس طرح کی صورتحال اگر ہو ہے جس طرح ایچر رہے گے انہوں نے اعلانات بھی کیے کہ انہوں نے یوت کے لیے بہت کچھ کریں گے آپ کی اب کیا کہیں گے یوت پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہے اور اگر کچھ کریں گے تو نظر آئے گا شالی مار تانے سے جانے سے کیا پیغام دیا گیا کوئی کارروائی کی ہو صرف شوشہ ہیں کہ جیتانے کا دورہ کیا اور اصل میں جو ان کو چاہیے وہ پولیس میں اصلاحات لانے چاہیے پنجاب پولیس جو ہیں وہ پورے صوبے کوئی ارغمال بنا چکی ہے کوئی قانون کی اکمرانی نہیں ہے پولیس کو خوب انہوں نے دو سال تک اندادند استعمال کیا اور لہٰذا کوئی کارخیر کی توقع نہیں ہے آپ نے کہا قانون کی قرآنی نے یہی پیٹی پیٹی ہے کہ دور میں پولیسی خانوں میں تشدد ہوتا اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ بسند کے نام پر لوگوں پر شہریوں پر کتنا تشدد ہوا تو آپ کیا کہیں گے کہ اس دور میں اور اس دور پر ابھی جو شروع ہوا ہے کیا فرد دیتے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں نے کتنے لوگوں کو سلائے دیتی پولیس ریفارمز ہوئی شہریوں کو ریلیف ملا تھا کپی میں پولیس ریفارمز ہوئی کی پی کی ایک بہتر پولیس بنی پنجاب کا اپنا ایک پولیس کلچر ہے جو صدیوں سے چھایا ہوا ہے اس کی بالکل اور حال کرنا ہوگا اس کے لیے پورا نیا نظام لانا ہوگا اور اگر پہلے کوئی اچھا کام نہیں ہوئے تو آئندہ کیلئے تو آدمی امید رکھے کہ ہم آئندہ آنے والے فیوچر میں اپنی نسل کو کوئی بہتر پولیس دے سکے گی پنجاب میں بھی تو آپ کی دورمنٹ تھی اس کو آن پرزار تک میں نہیں کرسکے پولیس کو چھوٹی کوشش کی گئی تھی لیکن پولیس جو ہیں وہ بیسیکلی پنجاب میں جس طرح میں نے کہا کہ صدیوں پرانے وہاں پہ ویلیوز ہیں پولیس کے عوام جو ہیں وہ روایتن روایتن پولیس سے ڈرتی ہے تو اس چیز کو چینج کرنے کیلئے صرف آئی جی کی تبادلے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نیا سسٹم نہ دیں پولیس کا اور چیک انڈ بیلنسیز کا سسٹم ہو جس میں سزائیں ہو جس میں